بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ پڑھنا اگر وضو سے پہلے بسم اللہ والحمدللہ کہلے تو جب تک باوضو رہیں گے فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے نمبر تین دونوں ہاتھ پہنچوں تک تین بار دھونا نمبر چار تین بار مرسوا کرنا نمبر پانچ تین چلو سے تین بار کلی کرنا نمبر چھے رو روزہ نہ ہو تو کرگراک بھی کرنا نمبر سات تین چلو سے تین بار ناک میں پانی چڑھانا نمبر آٹھ داڑھی ہو تو اس کا خلال کرنا نمبر نو اور نمبر دس ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا نمبر گیارہ پورے سر کا ایک ہی بار میں مسح کرنا نمبر بارہ کانوں کا مسح کرنا نمبر تیرہ فرائض میں ترتیب قائم رکھنا یعنی فرض آزا میں پہلے موں پھر ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا پھر سر کا مسح کرنا اور پھر پاؤں دھونا اور چودہ پیہ در پیہ وضو کرنا یعنی ایک عضو سوخنے نہ پائے کی دوسرا عضو یعنی جو ہے بدن کے حصے کو دھو لینا اگلا ہے وضو کے پندرہ مکروحات وہ کام جس سے وضو مکروح ہو جاتا ہے نمبر ایک وضو کے لیے ناپاک جگہ پر بیٹھنا نمبر دو ناپاک جگہ پر وضو کا پانی گرانا نمبر تین آزائے وضو سے لوٹے بغیرہ میں قطرے ٹپکانا موہ دھوتے وقت بھرے ہوئے چلو میں عموماً چہرے سے پانی کے قطرے گرتے ہیں اس کا خیال رکھئے نمبر چار قبلہ کی طرف تھوک یا بلغم ڈالنا یا کلی کرنا نمبر پانچ زیادہ پانی خرج کرنا حضرت صدر شریعہ علامہ مولانا مفتی امجد علی آزمی صاحب رحمت اللہ تعالی علی بہار شریعت حصہ دھوم صفح نمبر تیس مدینہ المرشد بریلی شریف میں فرماتے ہیں ناک میں پانی ڈالتے وقت آدھا چلو کافی ہے تو اب پورا چلو لینا اسراف ہے نمبر چھے اتنا کم پانی خرج کرنا کی کل سنت ادا نہ ہو بہرحال ٹونٹی نہ اتنی زیادہ کھولیں کی پانی حاجت سے زیادہ گرے نہ اتنی کم کھولیں کی سنت بھی ادا نہ ہو بلکہ متوسط ہو نمبر سات موہ پر پانی مارنا نمبر آٹھ موہ پر پانی ڈالتے وقت فوکنا نمبر نو ایک ہاتھ سے موہ دھونا کی روافض اور ہندووں کا شیار یعنی طریقہ ہے نمبر دس گلے کا مسح کرنا نمبر گیارہ اُلتے ہاتھ سے کلی کرنا یا ناک میں پانی چڑھانا نمبر بارہ سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا نمبر تیرہ تین جدید پانیوں سے تین تین بار کل سر کا مسح کرنا نمبر چودہ دھوپ کے گرم پانی سے وضو کرنا نمبر پندرہ ہونٹ یا آنکھیں زور سے بند کرنا اور اگر کچھ سوکھا رہ گیا تو وضو ہی نہ ہوگا وضو کی ہر سنت کا ترک مگروح ہے اور اسی طرح ہر مگروح کا ترک سنت ہے ہر روز نئی نئی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے کیو اسلامک ورڈ چینل کو سبسکرائب کریں